ڈی یومیڈی فائر اور ڈی یومیڈی فائر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں گرمیوں میں استعمال ہوتی ہیں اس کا فرق ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمیں نہیں پتا ہم پیسے ضائع کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہم چیز لے کے آئیں گے وہ کولنگ بھی نہیں کرے گی اور پھر ہم سوچیں گے یہ ہم نے کیا کر لیا یہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ انڈ پہ آپ کے سارے کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے اسلام علیکم ناظرین میرے ن گرمی کو ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں سائنس کے اندر اس سے دلا imprison کوئی طریقہ نہیں پہلا طریقہ یومیڈی فائر دوسرہ طریقہ ڈی یومیڈی فائر اب یہ کیا ہوتا ہے میں بہتے منہتے کچھ آپ کو اس کا فرق زیادہ س το زبان میں سمجھا دیتا ہوں یومیڈی فائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں لیکن آپ کی ہوا میں نمی نہیں ہیں آپ کی ہوا خوشک ہے آپ ایک سارے میں حوشک ہے تو بھی inevitable کیجرہ بکی ہے آپ اس کو ایک دیوائز کے ذریعے سے گزارتے ہیں اور اس ہوا کے اندر پانی ایڈ کر کے اور آپ اس کو یومیڈی فائر یعنی اس کے اندر آپ نمی کا تناسب ایڈ کرتے ہیں نمی کا تناسب شامل کرتے ہیں وہ ہوا تھنڈی ہو کے آپ کو لگتی ہے اور آپ انجوائے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یومیڈی فائر اور تمام ایئر کولر جو ہیں جو تھنڈی ہوا کے کولر ہوتے ہیں پمپ والے جب میں پانی ڈلتا ہے وہ تمام کے تمام یومیڈی فائر کی کیٹیگری میں آتے ہیں دوسری گرمی ہوتی ہے جناب ڈی یومیڈی فائر کے ڈی یومیڈی فائر میں یہ ہوتا ہے کہ حبس کے مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں یومیڈیٹی والے مہینے اس میں گرمی ہے پلس آپ کی جو حوا ہے آپ کے اینوارمنٹ کی اس کے اندر حبس ہے حبس کیا ہوتی ہے حبس بیسیکل ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو پانی کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہائی کانسنٹریشن میں ہے اور نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ تک یومیڈیٹی چلی جاتی ہے نمی چلی جاتی ہے ہوا میں اب ایسے میں آپ کو ڈی یومیڈی فائر چاہیے ہوتا ہے ایسے میں یومیڈی فائر یعنی ائر کولر کام نہیں کرتے ڈی یومیڈی فائر کام کرتے ہیں ڈی یومیڈی فائر کا کیا کام ہے کام یہ ہے کہ وہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ آپ کی ہوا کو سک کرے گی لے گی اس کے بعد میں اس کی جو فنز ہیں جو اس کی جالیاں ہیں وہ بے انتہا تھنڈی ہوں گی آئس کولڈ ہوں گی اس کے اندر سے وہ آپ کی اس ہوا کو گلی ہوا کو یا نمی والی ہوا کو پاس کرائے گا اور آپ کو خوشک ہوا دے گا اور جو اس کا پانی ہوگا اس ہوا کے اندر پانی جو ہوگا وہ اس تھنڈی جالی کو لگ کے جم جائے گا اس کے ساتھ اور بعد میں ملٹ ہو کے اس ڈیوائس کے ذریعے باہر نکل جائے گا یہ ہوتا ہے ڈی یومیڈی فائر ڈی یومیڈی فائر تمام ائر کنڈیشن جو ایسی ہوتے ہیں کمپریسر والے تمام کے تمام ڈی یومیڈی فائر ہوتے ہیں تو ہم نے سمجھ لیا یومیڈی فائر یعنی ائر کولر ایسی جگہ کام کرے گا جہاں ہوا ڈرائ ہے ہوا میں نمی نہیں ہے اور ڈی یومیڈی فائر یعنی ایسی یا ائر کنڈیشنر کمپریسر والا ایسی جگہ پہ کام کرے گا جہاں ہوا میں نمی ہے تو وہ اس کی نمی کو نکال کے آپ کو تھنڈی حواد دے گا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں الگ الگ ایریاز میں استعمال ہوتی ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا علاقہ نمی والا ہے یا نمی نہیں ہے جنرلی جو سمندر کے قریب کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ نمی ہوتی ہے تو وہاں آپ کو ڈی اومیڈی فائر چاہیے ہوتا ہے یعنی آپ کو اسی چاہیے ہوتا ہے گرمی پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ کو کولر چاہیے ہوگا یعنی اومیڈی فائر چاہیے ہوگا اب یہ مت سوچیں کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ پورے سال میں گرمی کتنے مہینے پڑتی ہے اس میں سے کتنے مہینے کی گرمی ایسی ہے جو کہ نمی والی ہے اور کتنے مہینے کی بغیر نمی والی ہے پھر آپ ایک انفارمڈ ڈیسیجن لیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو کولر کی ضرورت ہے اور آپ ایسی لے آئیں گے وہ کولر کا کام بھی کرے گا لیکن کولر جو ہے وہ ایسی کا کام نہیں کرے گا وہ کولر کا کام ہی کرے گا تو یہ فرق ہے اس ویڈیو کو گھر سے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ تمام بات کلیر ہو جائے گی پاکستان زندہ پاس